کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم چپٹر نمبر ٹو کلاس سیکس اور کمپیوٹر کی بک ہے یہ انپلڈ ڈوائسز پر بات کرنے والے ہیں ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے وٹ آر دے انپلڈ ڈوائسز اس کے بعد کی بورڈ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں وٹ آر انپلڈ ڈوائسز اور چار انپلڈ ڈوائسز پر بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کوئسٹن ہے چار پر بات کریں گے ہم کمپیوٹر خود سے کام نہیں کرتا بلکہ ہم اس کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے اس کو کوئی کمانڈ چاہیے ہوتی ہے اس کو کوئی انسٹرکشن چاہیے ہوتی ہے اور پھر ہی وہ کوئی کام کرتا ہے these commands can be given in commands یا instructions کو دیا جاتا ہے using devices that are called input devices تو جو ہم devices use کرتے ہیں input دینے کے لئے commands دینے کے لئے instructions دینے کے لئے کمپیوٹر کو ان ڈیوائسز کو انپوٹ ڈیوائسز بولتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جس طرح ماؤس جس طرح کیبورٹ جس طرح جویسٹک اور جس طرح لائٹ پین ابھی ہم یہاں پہ پڑھیں گے کیبورٹ کے بارے میں جو کہ ایک انپوٹ ڈیوائس ہے جو کہ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دیتی ہے جو کہ کمپیوٹر کو کمانڈ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ کمپیوٹر ہمارا کام کر سکے اب کمپیوٹر کیبورٹ کمپیوٹر کا جو کیبورٹ ہے is a basic input device بیسک بولتے ہیں کہ جو شروع میں آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں اگر یہ نہ ہو بیسک کی چیز نہ ہو تو آپ آگے کیا جائیں گے کمپیوٹر جو ہے ایک بنیادی input device ہے کیبورٹ کیبورٹ جو ہے وہ بنیادی input device ہے for a computer کمپیوٹر کے لیے that includes جو مستمل ہوتی ہے جو رکھتی ہے alphabetic اس میں alphabets بھی ہوتے ہیں numeric بھی ہوتے ہیں یعنی کہ alphabets a,b,c,d numeric میں ہمارے پاس one,two,three,four کے لیے symbols بھی ہوتی ہیں special characters بھی ہوتی ہیں and function keys جن سے کوئی function ہم کرتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں the keyboard layout keyboard کی جو layout ہے keyboard دیکھتا کیسا ہے is similar to that of a typewriter typewriter کی طرح ہے the most commonly used layout جو layout ہر جگہ تقریباً استعمال ہوتی ہے for the english language english language کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ q سے جو words شروع ہوتے ہیں english کے جو character شروع ہوتے ہیں اور اوپر والی line جو ہے وہ severity layout کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے q کے بعد w,a,t,i,r,t,y character keys are used to type text data اور character keys جو ہیں ان سے ہم text data لکھتے ہیں into the computer computer کے اندر control keys جو ہیں helps to perform additional controls on the document اور control keys document پر additional controls کے لیے سمال ہوتے ہیں such as print screen تاکہ جو آپ نے screen پہ جو بھی کچھ ہوگا اس کا print لیا جا سکے scroll log scroll log ہو جائے گا آگے پیچھے نہیں ہوگا function keys are used as shortcut keys اور function keys کے ذریعے ہم shortcut کچھ بھی کر سکتے ہیں to perform various tasks such as saving a file additionally it contains arrow keys بھی ہوتے ہیں اوپر نیچے سائٹ پر جانے کے لیے to navigate left right up and down within the document تو یہ short ہم نے تھوڑا تھوڑا پڑھا اس کے بارے میں keyboard کے بارے میں تو یہ تو تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم input devices پر بات کی اور keyboard کے بارے میں details سے بات کی ہے